کانسی زاپان اور بچی اکریا میں کیا جانے والا ایک عجیب و غریب مزاگ جسے لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کو جب دلتے کسی دوسرے کے اپانگ یعنی پیس وارڈے میں ہاتھ ڈالتے ہیں یہاں مزاگ بہت ہی سامانیاں ہیں اور اس کی بہت سی مرتیاں بنی ہیں اور بولی وڈ فلم پی کے میں بھی اس کا سین لیا گیا ہے پیکٹ نمبر ٹو زاپان میں ہر سال 16 دسمبر کو سوکاتسو فیسٹیول منایا جاتا ہے جس میں لوگ مرنے کے بعد تابت میں ہونے والے انبو کا احساس لے کے اور تیاری کرتے ہیں کسی کی موت ہونے کے بعد کیا کرتا ہے پیکٹ نمبر ٹھری زرمانی میں جب کئی لڑکا اپنے تیسوے جنم دین میں سادھی نہیں کی ہو تو اسے پبلک شیلیاں ساپ کرنے پڑتی ہے اگر کسی لڑکی کا تیسوے جنم دین ہے اور اس نے سادھی نہیں کی ہے تو اسے دروازے کا ہینڈل ساپ کرنا پڑتا ہے ان سزا کو سوٹکارا پانے کے لئے ایک ہی طریقہ ہے وہ ہیں اپنے سے الگ جنڈر والے کو کس کرنا پڑتا ہے ٹیکٹ نمبر بھور زرمانی میں بھگے رہی نام کا ایک ایسا سر موجود ہیں جہاں پسلے پانچ سالوں سے گروں کا کرایا نہیں بڑھایا گیا ہے یہاں پر گروں میں رہنے والوں کا مہینے کا کرایا 0.89 یورو ہے جبکہ سالانہ کرایا 1 ڈولر کے قریب ہیں ٹیکٹ نمبر بھائیب 19 سدی تک زاپان کی مہینے اپنے دانتوں کو کالا کرایا کرتی تھی کیونکہ اس سمیں زاپان میں کالے دانتوں والی مہینے کو خوبصورت مانا جاتا تھا دانت کالے کرانے والی پرتا کو اہگ گورو کا جاتا تھا ٹیکٹ نمبر 6 انٹرنیشنل ہیئر فریزنگ کونٹیسٹ ہر سال فروری کے مہینے میں کناڑا کے یکونوں میں منایا جاتا ہے اس پرتی یوگیتہ میں بھاگ لینے والے لوگوں کو گرم پانے کے تلاب میں ڈکی لگا کر سیر بار نکالنا ہوتا ہے بار کا تاپ مان مائنس 30 ڈگری ہونے کی وجہ سے بال خود جم جاتے ہیں اور جس کے جم میں ہوئے بال اچھی آکرتی بناتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں ٹیکٹ نمبر 7 دوائی دنیا کے سب سے زیادہ بال ہوا ہونے والے دیسوں میں سے ایک ہیں ٹوائی کے انکوسی مکھیا ہیرے سا کانچیڈا موٹو نے اپنے پوری زندگی لڑکیوں کو بال ہوا ہونے سے بساتی رہی ٹیکٹ نمبر 8 نوروے میں اپرادنیوں کو آلیسان جیلوں میں بند کیا جاتا ہوں اور یہ ویسو کے سب سے بہترین کیت کھانوں میں سے ایک ہیں یہاں مانا جاتا ہے کہ ایسا کرنے سے اپرادنیوں کو اچھا ویکتی بننے میں مدد ملتی ہیں ٹیکٹ نمبر 9 سین کی توجہا جن جاتی میں دولن سادی سے ایک مہینے پھلے اپنے ماں کے ساتھ رونے کا ابھیاز کرتی ہیں تاکہ وہ سادی کے دن اچھے سے رو سکے اس جن جاتی میں رونے کو سادی کا خاص حصہ مانا جاتا ہے اور سادی میں اچھے سے نہ رونے والی دولن کو اور اس کے پریوار کو دوسرے کے تانے سننے پڑتے ہیں ٹیکٹ نمبر 10 امریکہ اور کناڑا کے بیس کا بورڈر دنیا کا سب سے لمحہ بورڈر ہے جس کے لمحہ 8,831 کلومیٹر ہے لیکن جنگلوں کے بیس اس کی سوڑائی صرف 20 فٹ ہیں کیونکہ اس بورڈر کو پیڑوں کو کاٹ کر بنایا گیا ہے جسے در اس لئے اس نام دیا گیا ہے ٹیکٹ نمبر 11 اورنب سیرہ جاپان میں ہر سی سال بعد منائے جانے والا توہار ہے جس میں ایک بڑے پیڑ کو پارڈی سے نیشے کھیسا جاتا ہے اور لوگ اس پیڑ کے اوپر بیٹھتے ہیں یہاں توہار اس لئے منائے جاتا ہے تاکہ وہ بتا سکیں گی جاپان کے لوگ نیڈر اور بادور ہیں اس میں بہت سے لوگ گائل ہوتے ہیں جبکہ کچھ لوگوں کی موت بھی ہو سکتی ہیں ٹیکٹ نمبر 12 راجل کی سرکار نے کچھ زیلوں میں کیدیوں کو اپنی سزا کم کرنے کا اوپر دیا ہے جس کے بدلے کیدیوں کو ایکسرسائز سائیکل میں پیڈلنگ کر کے بیزلی پیدا کرنے پڑتی ہے اور تین دنوں تک آٹھ گھنٹے کی شیفٹ کرنے پر اور ان کی سزا کا ایک دن کم ہو جاتا ہے ٹیکٹ نمبر 13 اپریقہ کے گانا میں مرے ہوئے لوگوں کو رنگ بھی رنگیں الگ الگ آکرتی کے تابوت میں بند کیا جاتا ہے ان کے ایسا کرنے کے پیسے کا کارن ان کا پورو زنم میں وشواس ہیں اور وہ مانتے ہیں کہ مرتیو نئے زنم کی شروعات ہیں اس لئے ان کی ویدئی اجسے سے ہونی سہی ہے